جب میں دیلی سے ساڑھے چار بجے مالوہ ایکسپریس کٹرہ کو جانے والی ٹرین سے نکلا تھا تب میں بالکل اکیلا تھا کوئی بھی نہیں تھا جو جانتا ہو سب انجان تھے کیونکہ میرے آس پاس لوگ تھے جو بہت دور سے سفر میں آ رہے تھے بس میں یہیں خاموش مشافروں کو دیکھتا رہا دیلی سے لے کے میں یہاں کچھوے ٹپ ہاں تکا ہوں اور فیڈال جمہوں اس کے بعد جو والا سپیشن ہے وہ جمہوں کا ہے سا دوستو ہم لوگ بناتے بنانے گاڑی چل پڑی تھی اور اس لئے ہم کھٹ بول نہیں پائیں پورا اصل میں بات یہ تھے کہ ہم لوگ علیگر سے دیلی آئے اور دیلی سے چار بجے ترین سے میری ساڑھے چار بجے اور ہم ساڑھے چار بجے وہاں دیلی سے نکلے اور جمہوں بھی اور جا رہے ہیں ہم پہنچنے والے جمہوں ساڑھے دیل بجے میں بہت تھپ چکا ہوں گرمی بھی بہت تیز ہے شاید اس وقت تیمپریچر گرمی کی میرے اعتاد سے لگتی ہے فوٹی فائیو ڈگری فوٹی فائیو سے اوپر ہے دیکھتے ہیں کیا اوپر سے بہت گرمی تھی بس ٹرین چلتی رہی اور ہم سفر کی اور جمہوں قریب آتا رہا تب تک کچھ مسافروں سے ہم کہانیاں سنتے رہے اور خاموشی سے میں سنتا ہی رہا اور ہم آخر کر جمہوں کو پہنچ چکے تھے تب تک جب باہر نکلے تو دیکھا بہت ساری بوئی لگی تھی اتنے لوگ تھے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ لوگ کہاں کہاں کو جا رہے ہوں گے لیکن گرمی اتنی تھی کہ تب تک ہم جمہوں شہر میں پہنچ چکے اور یہاں سے ہم چلے گئے بس ٹرین اور بس ٹرین سے ہم کھانا کھانا چلے گئے اور کھانا ایک وازوان تھا وہاں پہ کھائے اور اس کے بعد ٹمپو پکڑا ریجوری کے لئے اور ریجوری کے لئے ہم نکلے پھر راستے میں چلتے چلتے کم سے کم چھے وجہ جو ہے میں جمہوں سے نکل چکا تھا تب تک شام ہو چکی تھی اور رات کو میں ریجوری پہنچ گیا تھا اور اس لئے دوسرے دن جو ہے میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور یہاں سے عیدگاہ آپ کو دکھائے دے رہی ہے یہ ایک ہمارے ریجوری شہر کی سب سے بڑی مسجد عیدگاہ ہے اور یہاں سے نکلتے ہوئے میں ٹرین سے بیٹھ درحال کے ٹمپو سٹینڈ میں اور وہ یہاں سے تھوڑا آگے کی طرف تھا اور وہاں پہ جا کے ہم سیدھا بیٹھے اور بیٹھ کے درحال کے طرف چلے گئے اور وہاں پہ جا کے پہنچے بس ٹرینڈ اور پھر یہاں تک ہم گاؤں میں پہنچ چکے تھے سب فائنلی 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 گائز میں اپنے گاؤں میں پہنچ چکا ہوں گھڑ کے بہت کری ہوں فیلال میں نے راستے میں آتے ہیں بہت ساری ویڈیوز نہیں بنائی ہیں ابھی بھی ہوا چل دی ہے تھنڈی تھنڈی بہت اور سچو میں علیگر میں تھا تو وہاں پہ تیمپریچر 50 اور 54 ہو گھرمی اتنی تھی ایسی ہوا چل دی تھی یہاں پہ جو ہوا چل دی ہے بہت تھنڈی چل دی ہے میرے کان تھنڈے ہو گئے اور میرا جرے جرے وجود بھی تھنڈا ہونے لگا ہے اور گھرمی جو تھی وہاں بھی آگ لگ گئی وہ ہوا چل دی تھی ساتھ ساتھ گرم بھی ہوا ہے ایسا لگتا تھا کہ کہیں آگ جل رہی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بہت تیز گرمی ہوئی ہے اس بار 2024 میں 2023 میں اتنی گرمی نہیں تھی اور 2024 میں اتنی زیادہ کیوں ہوئی پر مجھے پتہ نہیں اور ابھی خلاف سامان لے لیا ہے اید کے لیے کل اید ہے اکرا اید ہے آپ سبھی کو میرے نئے آڈیونس کو سب کو دل کی گہرائی سے اید مبارک کل انشاءاللہ کریں گے بھلو اور کل بھی بتائیں گے کہ یہاں گاؤں کی اید کیسی ہوتی ہے ہمارے ہیں فلال ہم میں گاؤں میں پہنچ چکا ہوں لیکن یہ ایریا آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ میرے گاؤں کا لوکیشن ہے ابھی سنسٹ ہو رہا ہے اور اسی راستے میں آتے ہیں یہاں سے آئے ہیں فلال یہاں سے بہت اوپر راستہ چڑھائی ہے تھک چکا ہوں وہ بریحالت ہو گئی ہے کیونکہ کل سے سفر میں ہوں اور ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچا ایک جاک میں نے لوکیشن یہاں ہی پہ سوچا تھا کہ یہاں ہی آگ میں کچھ بھولوں گا اپنے ججوے کا اظہار کروں گا کہ میں نے کیا کیا باقی جو بھی ہے سفر میں دیکھ لیا ہوگا فلال ویلوک دیرے دیرے ہارے تو یہ دریا بھی ہے پاس میں دیکھیں گے اگر دن میں گرمی رہی اچھی خاصی دوپ رہی تو ہریہ میں آنے جائیں گے سو دوستو بات حیرانی کی یہ ہے کہ ابھی بھی جو میں ہوں راستے پر ہوں لیکن گر پہ نہیں پہنچا اور ہاں اور پھر جممو تب ہی پہنچے سنہا ہترناک سفر تھا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا پچھل ولوگ میں کیا حالے تھیں میرے اور کیا لوگوں کی حالے تھے جو سفر کر رہے تھے کھڑے ہونے کیلئے بھی جگہ نہیں تھے جممو سے آگے ہم راجوری پہن جھکے تھے کم سے کم چھ بجے سے رات کو گیارہ بجے کیا رہا مجھے میں اپنے مامو کے گھر رکھا اور وہاں پہ مامو کے گھر رکھنے کے بعد اور دن میں ہم چلے گے میرے جو کزن ہے روحل بھائی خاص کر میرے بہت اچھے بھائی ہیں ہم دونوں نے پلان کیا اچانک سے کی کہ نانے چلتے ہیں وہاں نانے چلے گے اور بہت مزا آیا ابھی اپنا دریابی آگیا یہاں پہ نائیں گے اور یہ میرا گاؤں ہے اور آج ہم گاؤں سے ویڈیو کو ضرور دیکھیں شیئر کریں اپنے دوستوں کو اور سبچرائب لائک شیئر بھی کر دینا اور ایل آئیکن بھی پرس کر دینا تاکہ نوٹفیکیشن آتا رہے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہم ضرور انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملتے ہیں سو اللہ آفیس گھر پہنچنے والا ہوں کچھ قدم باقی رہ گئے اور ابھی گھر میں میں انٹری بھی نہیں گئے دس دس قدم یو گین کے چلڑا اور پاس میں گھر بھی آرہا اور ایک طرف ایک سارٹیب بہت ہوتا اتنا سفر کے بعد یہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے کوئی لگ رہا ہوگا سو آگے میرا گھر یہ میری امو ابھی اتنیز کے باتے ہیں کوئی لگا اور یہ میرا گھر ہے دوستو ایک بار دیکھ لیو انشاءاللہ کال فر سے دکھائیں گے کیونکہ موسم بہت تھنڈا ہے اور بہت تھنڈ لگ رہی سو اللہ اللہ اللہ